اسلام علیکم ویلکم ٹو اسکلز فیلڈ یوٹیوب چینل میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد اور آج ہم فوٹو شاپ میں آئی ڈوپر ٹول کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس سب سے پہلے ہم ٹول بار میں سے آئی ڈوپر ٹول کو سلیک کریں گے آئی ڈوپر ٹول کو سلیک کرنے کے بعد اس سے کام کیسے لینا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس ٹول کو سمجھ لیجیے کہ اس ٹول کا کام کیا ہے آپ کسی بھی ایمیج میں سے کسی بھی ایریا کے کلرز کو پک کرنا چاہتے ہیں سلیک کرنا چاہتے ہیں تو آئی ڈوپر ٹول سے ایزلی کر سکتے ہیں اس کلر کا سیمپل لے سکتے ہیں آئی ڈوپر ٹول کو سلیک کیا سلیک کرنے کے بعد جب آپ ایمیج پر آئیں گے اور جس ایریا سے کلر آپ نے پک کرنا ہے وہاں پہ اس ٹول کے کرسل کو لاکر ماؤس کے لیپ پٹن کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے فورگراؤنڈ کلر پیلٹ میں یہ کلر آ چکا ہے فورگراؤنڈ کلر بیکگراؤنڈ کلر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو ڈیٹیل کلاس ہم لے چکے ہیں اسی سیریز میں موجود ہیں تو پریویس کلاسز میں اس کلاس کو بھی لازمی دیکھ لیجے گا جن اسٹرائنٹ نے ابھی تک فورگراؤنڈ کلر اور بیکگراؤنڈ کلر کی ڈیٹیل نہیں سمجھی ہے تو دیکھیں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب آپ آئی ڈوپر ٹول سے اس ایریا پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو اس ایریا کا جو کلر ہوگا وہ پک کر کے دے دے گا اچھا یہ جو کلر آئے گا دیفولٹ آپ کا فورگراؤنڈ پر آئے گا آپ چاہتے ہیں کہ بیکگراؤنڈ پر بھی ہمیں کلر کی سیلیکشن لے لیں تو اس کے لیے آپ کیبورٹ سے آرڈ کی کو پریس کر کے رکھیں اور اس کے بعد جس ایریا کا کلر آپ نے پک کرنا ہے اس ایریا پر جا کے ماؤس کے لے بٹن کو کلک کر دیں تو یہ دیکھیں کلر آپ کا بیکگراؤنڈ میں سیلیکٹ ہو گیا ہے اب دیکھیں اس کلر کو کہیں پہ بھی فیل کرنا ہے جیسے یہ ایک سیلیکشن لی میں نے مجھے سیلیکشن میں اس کلر کو فیل کرنا ہے تو میں نے آرڈ بیک اسپیس سے اس کو فیل کر دیا تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ فیل ہو چکا ہے تو بس آئی ڈوپر ٹول کا جو کام ہے وہ صرف کلر کو پک کرنا ہوتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس آئی ڈوپر ٹول سے کلرز کو پک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹرینڈز کو آئی ڈوپر ٹول اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ